بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے ڈرم کنٹینر اور اس میں آپ دیکھ رہے کہ اس میں فیفٹی پلانٹس ہم گرو کر سکتے ہیں اور اس کے بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ تو آپ کو یوٹیوب پر وہ مل جائے گا لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ گرو کیا کریں گے تو ایٹ پریزنٹ میں نے اس میں جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلاد گرین سلاد میں نے گرو کیا ہے یہاں پر جو ہے پودینہ گرو کیا ہے یہ ایک دو دین چار پانچ پانچ سٹرابوریز میں نے گرو کی ہے ٹاپ پر جو ہے ٹاپ پر یہ ٹومیٹو میں نے گرو کی ہے ادھر بھی ایک ٹومیٹو ہے اور آپ یہ پائپ جو دیکھ رہے ہیں نا تو اس میں اس پائپ میں جو ہے کمپوسٹ میں بنا رہا ہوں اور اس کمپوسٹ سے پھر یہ فٹلائز ہوتا ہے سارا جو جو ڈرم ہے تو اس کے بنانے کا تھوڑا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ ہے کہ یہ ڈرم آپ کو ڈرم جو ہے یہ نان ٹاکسک ہونا چاہیے اور یہ آپ کو کسی بھی جو فیکٹری ہے شوگر فیکٹری وغیرہ اس میں آپ کو جو ہے جو شوگر اور بچوں کی جو دوائیہ ہوتی ہے کب سیرف وغیرہ وہ ان کارخانوں میں آپ کو یہ مل جائے گا پندرہ سو روپے میں میں نے خریدیا تھا اس کو اور اس پر جو ہے میں نے یہ خود بنایا تھا اس کو جو ہے اس کو میں نے کچر کے ذریعے اس کو کارتا تھا گرائندر کے ذریعے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو ہیٹ اپ کر کے میں نے اس کو اس کا جو 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 سراخ ہے اس کو کولا تھا تو اوپر جو ہے یہ پائپ ہے جو یہ چارنچ چارنچ کا پائپ ہے چارنچ ڈائے کا پائپ ہے اور یہ تقریباً ساڑھے چار پھٹ کا پائپ ہے اور اس میں میں کمپوسٹ ڈالتا ہوں تو دس is all about this container 怎么了구요 ڈیینٹ باستی ڈیوڈ ڈیل ڈیリ موسیقی